موسیقی 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 انڈیپنڈنٹ الیکشن کمیشن کے کر بات کرتے ہیں انڈیپنڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج ہماری جوڈیشری کے سامنے آئندہ یہی ہوگا کہ یہ فیصلے کرے یہ چیلنج کرنا چاہیے کسی کو سپریم کورٹ میں آج کہ کس طریقے سے یہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے جب پاکستان کی کونسٹیوشن کے مطابق یہ پارلیمنٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں کمپیر کر لیجئے کہ آج کے وہ لیڈرز ہمارے آج کل ہمارے سیاستدان آج کے ہمارے دانشور یا علماء جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں یا قوم کے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں کیا راتوں کو اٹھٹھ کے روتے ہیں وہ اپنی اس قوم کے لیے اور اپنی ملک کے لیے کیا خونیں جگر کرتے ہیں اپنے آپ کو پگلا کے شما کی طرح ختم کر دیتے ہیں اپنی قوم کی محبت میں کیا وہ اتنے سنسیر ہیں کہ اپنا دن کا آرام اور رات کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں اس قوم کی محبت میں روتے ہوئے جب تک کہ کوئی شخص یہ نہ کرے اس کو حق نہیں ہے کسی قوم کی قیادت کرنے کا جب تک کہ کوئی شخص اپنے آپ کو جلا کے نہ راک کر دے اپنی قوم کی محبت میں اپنے دین کی محبت میں اس کو حق نہیں ہے حکمرانی کا یہاں موروسی حق ہے کہ خاندانی چلے آرہے ہیں جماعتیں چلے آرہے ہیں سیاسی جماعتیں چلے آرہے ہیں وہ جو اپنے باپ کا حق سمجھتی ہیں اس بات کو کہ مسلمان قوم پر حکومت کریں ساری زندگی برائی میں بدکاری میں غیر ملک میں گزارتے ہیں حرام میں گزارتے ہیں وجود کا ایک ایک قطرہ حرام سے پلاوا ہوتا ہے اس کے بعد باہر بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ملک پر حکومت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کا حق ہے کہ چالیس پچاس لاکھ مسلمان شہدہ جو کرونوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کہ اس ملک کو بچا کے اور اتنی لاکھوں ماں و بہنوں کی دون سو جو ملک بنایا وہ ان بدبختوں کے لیے جو حرام میں پلے ہوئے ہیں اور اس ملک پر خیانت کر کے کفار کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں ہماری سب سے بڑی پرابلم جو اس سسٹم کی ہے اور اس سسٹم کو چلانے والوں کی منافقت ہے زبان سے کچھ کہتے دل میں کچھ اور ہوتا ہے لٹرلی دماغ کھا گئے ہیں یہ لوگ ہمارا رول آف لاو اور کونسٹیوشن کی بات کرتے ہوئے آئین یہ کہتا ہے ارتہتر کے آئین نے یہ کہہ دیا آئین کے مطابق پروینچل ایٹانومی ہونی چاہیے اور آئین ہی کہتا ہے کتنے وسائل اس کو دے دی جائیں اور اس کو وسائل دے دی جائیں اور ہم یہ فیصلے کریں گے اس پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی دیکھئے ایک فنڈمنٹل اور بنیادی شرق جو آئین ہی بتاتا ہے ہمارے بزرگوں نے جب پاکستان بنایا تو ایک objective resolution پاس کر دی تھی انہوں نے قرارداد مقاصد کہ آئیندہ پاکستان کا rule آف لاو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن و سنت سے مخالف ہو اور جو قوانین قرآن و سنت کے مخالف ہوں گے ان قوانین کو رد کر دیا جائے گا اور نئے قانون بنا جائیں گے جو سنت کے مطابقت ہوں گے یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے constitution ہمارا یہ بات کہتا ہے ہماری constitution کو شروع کرنے سے پہلے جو preamble تھا اس کا پہلے وہ یہی کہتا تھا بعد میں constitution کا بھی حصہ بن گیا وہ nobody wants to talk what Iqbal says about spiritual democracy کو پاکستان کے political thought process سے غائب کر دیا گیا ہے پاکستان کے constitution میں جو یہ credential criteria دیا ہوا ہے literally ایک اللہ کا ولی parliament کے انتخاب لڑ سکتا ہے دکھر اور اگر آپ اس concept کو صرف implement کر دو election commission کا صرف یہ responsibility ہو کہ یہ دیکھے کہ اس چخص کی زندگی حرام اور حلال کی تمیز کتنی کرتی ہے یہ متقی کتنا ہے شریعت پہ کتنا چلتا ہے اس کا ذہن اس کے فکر اس کا سوچ اللہ اس کے رسول سے کتنا محبت کرتا ہے کتنا بغاوت کرتا ہے پاکستان سے اس کا کتنا روحانی تعلق یہ political party based system تو خرافات ہے جس کے آئیس وقت اس ملک میں دیکھو تین صوبوں میں حکومتیں اثنک ہیں نسلی بنیادوں پر بنینے ہیں کئی پشتون سب نیشنلس ہیں کئی بلو سب نیشنلس ہیں اور ہر ایک اپنا جنڈا اپنا امیر ہے کوئی پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا ہے ہم کو اس ملک کی پارلیمنٹ میں اس ملک جس کو آپ پارلیمنٹ کو آپ شورا کنام اگر دے دیں اس کے اندر اگر اللہ کے ولی بیٹھے ہوں درویش بیٹھے ہوں عالی ترین لوگ بیٹھے ہوں کسی گاؤں کسی محلے کسی علاقے میں اگر کوئی مسجد کا امام ہے اور وہ نیک اور متقی آدمی ہے تو وہ ڈیزارف کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے نہ کہ اس علاقے کا فیوڈل لارڈ جس کی پاس پچاس زار اکڑ زمین ہے اور جو لوگوں کو اٹھا کے اغمہ بھی کرتا ہے اور غلام بھی بناتا ہے اور پرائیوٹ جیلیں بھی رہتا ہے اور صرف اس لیے کہ اس فیوڈل لارڈ کے پاس پیسے بھی ہیں طاقت بھی ہے وہ انگریزوں کی نوکری خدمت کر کے اس میں وہ زمین ہیں اور علاقے خبضہ کیے تھے اور آج تک اپنے علاقے میں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے اس کا ابائی موروسی حق ہے وہ ہوتا ہے اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا وہ ہی سارے پارلیمنٹ سے پہنچتے ہیں پچھلے سو سال سے وہ انگریزوں کی پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے آج تک وہ یہی کام کر رہے ہیں نو سوری this will not happen in a spiritual democracy when you will have the finest people in parliament اب ان لوگوں کو اختیار دیں کہ پاکستان کے کونسٹیوشن اور آئین کو کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کس طرح پاکستان کے لاؤز بناتے ہیں ہم اپنے فائنس لوگوں کو اوپر بھیٹا چاہتے ہیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیا آپ ان کو الیکٹ کریں یا سیلیکٹ کریں they should follow this criteria they should be ولی اللہ ولی اللہ کے ولی نہیں ملتے ہیں تم کو تو متقین تلاش کرو کیا 16 کروڑ کے ملک میں دو سو متقین ہی ملیں گے ان کو ایران نے اپنے خاصے مسئلے ریزولف کر لیا ہے ایران نے اعلان میں کھلا ایلیکشن ہوتا ہے وہاں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں پولٹیکل پارٹیز نہیں ہیں وہاں وہاں پریزیڈنچل ایلیکشن ڈریکٹ ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ پورے ملک سے ہر ایک کو کہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے اپلیکیشن بھیج دے ان کی جو ایلیکشن کمیشن ہے ان کی جو گارڈین کانسل ہے اس پرک اپلیکیشنز آ جاتی ہے کئی ہزار لوگ اپلائی کرتے ہوں گے اس میں سے وہ سیلیکٹ کر کے فائنسٹ آف دفائنسٹ چھے سات آٹھ آدمی دس آدمی الگ کر لیتے ہیں اور پھر پوری قوم سے کہتے ہیں اب الیکٹ کر کے ان میں سے کسی ایک کو بنا لاؤ جس کو بناوگے وہ اچھا ہوگا اب دنیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران میں ڈیموکرسی نہیں ہے ایران میں کھلا ایلیکشنز ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس ڈیموکرسی کو کنٹرول کر کے اپنی انوارمنٹ کے لحاظ سے خاصہ سپریٹویل کر لیا ہے اپنے لیے اپنی انوارمنٹ اور ریکوارمنٹ کے لحاظ سے تو ویدن دیر الیکشن پروسس چھے آدمیوں میں سے آپ جس کو بھی ووٹ دیں لہذا اب کیونکہ وہ چھے ہی آدمی آ سکتے ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے اپروف کیا ہوا ہے لہذا باہر کے ملک فنڈنگ نہیں کر سکتے الیکشن انجینئر نہیں کر سکتے ایرانیوں نے ابھی تک امریکن ایمبیسی تک نہیں بننے دیئے تہران میں یعنی امریکنز لوٹ have an embassy in تہران اور ہماری ایمبیسی کا حال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی یہاں پہ اسلامباد میں بن رہی ہے this is something we need to learn from ایرانی ایرانیوں نے اس معاملے میں پہت مشور رویہ رکھا ہے امریکنز کی طرف جو آج کے وقت کے ایمپیریل شیطان شیطان بزرگ جنہیں وہ کہہ موسیقی